بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھیلو ریون آج جو ہمارا ٹوپک ہے ترانسلیشن سٹڈیز ترانسلیشن این لیٹریچر کہ لیٹریچر کا کیا کنسپٹ ہے ترانسلیشن سٹڈیز میں پچھلی ویڈیو میں میں نے نیو لوجزم کو ڈسکس کیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ نوول کو کس طرح ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے ترانسلیشن سٹڈیز میں سو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی اگر آپ ترانسلیشن سٹڈیز سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اس پہ آلیڈی میری بہت ساری ویڈیوز بنی ہے میرے چینل پہ ایک پوری پلی لیسٹ بنی ہے ترانسلیشن سٹڈیز ایٹھ سمیسٹر کے نام سے سو وہاں پہ آپ کو جو ٹاپکس ایمپورٹنٹ لگتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا بڑھتے ہیں اپنے تاپک کی طرح ٹرانسلیشن این لیٹریچر ٹرانسلیشن این لیٹریچر آر انٹیمیٹلی کنیکٹیڈ ان ٹرانسلیشن سٹڈیز یہ دونوں کنیکٹڈ ہے جو ٹرانسلیشن ہے اور لیٹریچر ہے یہ دونوں دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے پہ آر م ها� لیٹری ٹرانسلیشن ٹرانسلیشن کیا ہے جب آپ لائک کس چیز میں انواعیو ہوتی ہوتی لیٹریچر کے ورکس کو ٹرانسلیٹ کرتے اس چیز کو ہم کہا ڈسکس کرتے ہیں لیٹری ٹرانسلیشن اب لیٹری ورکس میں کیا آتے ہیں نوولز ہیں پوائٹری ہیں پلیز ہیں شورٹ سٹوریز ہیں ٹیک اور نوویلاز ہیں یہ سارے جو ہے لیٹری ورکس میں آتے ہیں یہاں پہ بہت امپورٹن چیز بتائی گئی ہے کہ لیٹری ٹرانسلیشن میں جب آپ کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مطلب لیٹریچر کے کسی ورکس تو اس کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف اریجنل ٹیکس کے مننگ کو کنوے کرنا سپوز میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے کسی نوول کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اردو میں تو وہ کیا ہے وہ اوبیسلی لیٹری ورک ہے نوول کیا ہے لیٹری ورک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کیا بتاؤں گا but I'll see to capture the literary quality and style of the original work میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس ورک کا لیٹری کالٹی ہے کیا اب لیٹری کالٹی سے مراد کیا ہے کہ اس کا style کس طرح ہے ٹھیک ہے tone کس طرح use کی گئی ہے writer کا style کیا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ کیا ہے یہ ایک translator ہی آپ کو بتا سکتا ہے ٹھیک ہے میں بھی لائکے قسم کا آپ کے سامنے ایک translator ہوں ٹھیک ہے آپ بھی translator بن سکتے ہیں آپ کچھ پڑھتے ہیں پھر اپنے لینگویج میں کسی اور کو سمجھاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ایک translation ہے آپ ایک translator بن جاتے ہیں one of the key challenges in literary translation is preserving the style اب اس میں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں صرف literary translation میں صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ original text کو translate کر بلکہ آپ ان کے writer کے style کو بھی دیکھتے ہیں tone کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے voice of the original work in the target language یہ صحیح چیزیں آپ دیکھتے ہیں translators must carefully consider the use of language in the original work translator جو ہے جو language use کی گئی ہے original work میں وہ بھی دیکھتا ہے carefully دیکھتا ہے including issues such as register جس میں پھر وہ کون کونسی چیزوں کو دیکھتا ہے register کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے یہ word یہ concept آپ نے linguistic میں پڑا ہے tone کو دیکھتا ہے metaphor کو دیکھتا ہے ٹھیک ہے style کو دیکھتا ہے and find ways to convey these elements in the target language while remembering faithful to the original text یہ بہت important بات کی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر یہ کیا کرے گا target language میں translate کرے گا target language سے مراد اس کی جو language ہوگی suppose اردو ہے جو میری target language ہے میں اس میں جو ہے آپ کو چیزیں translate کر کے دوں لیکن مجھے faithful رہنا ہوگا مجھے اس میں یہ نہیں کہ اپنے آپ سے چیزیں add کر سکو یا اپنے آپ سے چیزیں add کر دوں آپ کے لئے تاکہ آپ کو لبصر اپنی جان چڑھانا ایسا بالکل نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جو translator اس کو faithful ہونا چاہیے اپنے work سے related جو چیز وہ translate کر رہا ہے another challenge in literary translation is dealing with cultural references یہ بھی بہت important ہے یہ word آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے دوسرا challenge کیا ہے translator کے لئے cultural references culture کو سمجھنا جس میں پھر idioms آ جاتے ہیں ٹھیک ہے culture references ہے idioms ہے word play ہے that may not have direct equivalents in the target language اب یہ target language میں بھی آپ کو obviously find کرنا بہت مشکل ہوتا ہے suppose کچھ ایسے word ہوں گے جو میرے لئے even مشکل ہوں گے میں جب آپ کے لئے کچھ translate کروں گا تو obviously we are human big ہم سے غلطیا بھی ہوگی اور ہمیں بہت چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا لیکن یہ جو target language target language سے مراد اردو language ٹھیک ہے کوئی بھی language target language جب میں اس میں چیزیں translate کروں گا تو obviously اس میں کچھ ایسے words ہوں گے کسی بھی text کے جو even میں بھی translate نہیں کر سکوں گا لیکن یہ جو کہتا ہے کہ یہ ایک challenge ہوتا ہے ایک translator کے لئے literary translation translator must make careful choices about how to convey these elements in the target language کہتا ہے translator کے لئے careful ہونا چاہیے کہ کس طرح اس کو target language میں like convey کرنا ہے and open rely on a range of strategies such as footnotes اب یہ footnotes کا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو copy sorry books وغیرہ میں لکے ہوتے ہیں آپ کے آسانی کے لئے glosses وغیرہ جو آپ کے books میں لکے ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے and functional equivalence یہ even آپ کو پتا بھی رہا ہے کہ even جو writer ہوتا ہے وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر سمجھ آسکے کہ مطلب جو words میں difficult words use کر رہا ہوں اگر وہ میرے culture سے related ہے تو obviously وہ ان کے culture میں نہیں ہوگا تو translator کیا کرتا ہے footnotes کا sorry جو writer ہے وہ footnotes کا use کرتا ہے functional equivalence کا use کرتا ہے کیوں؟ تاکہ جو translator ہے اس کو سمجھ آسکے جو word اسے سمجھ رہی آئے گی وہ کیا کرے گا translator جو ہے footnotes سے دیکھے گا glosses سے دیکھے گا اور functional equivalence سے دیکھے گا literary translation also raises important ethical and political questions اب literary translation میں obviously different questions بھی رہز سکتے ہیں جس میں ethical بھی ہو سکتے ہیں political بھی ہو سکتے ہیں particularly when it comes to translation work translating works from historical marginalized or oppressed communities this is also important thing اب یہ questions کب raise ہوتے ہیں جب آپ history کی بات کرتے ہیں جب آپ history کو discuss کریں گے ٹھیک ہے marginalize کریں گے یا جب آپ history کے چیزوں کو like translate کریں گے discuss کریں گے تو یہ چیزیں یہ چیزیں مطلب یہ جو questions ہیں وہ raise ہوں گے operations سے مراد like oppressed communities جن پر ظلم کی گئی ہو ٹھیک ہے history obviously suppose اگر میں آپ کو example دوں جب آپ کسی novel کو even آپ آپ نے بھی بہت سے questions raise کی ہوں گے آپ نے اگر novel پڑا ہے ایک novel میرے mind میں جیسے یہ passage to India آپ نے پڑا ہے ٹھیک ہے by E.M. Forster تو اس novel میں کیا ہے کس طرح represent کیا گیا ہے even آپ کی mind بھی بہت سے questions لاتے ہوں گے کہ یار یہ جن writer ہے اس نے مطلب اس طرح نہیں لکھا جس طرح اس کو لکھنا چاہیے تھا اپنے آپ کو جو ہے وہ بچہ آرہے برٹیشرز کو اچھا represent کر رہا لنکہ برٹیشرز نے حکومت تو اچھی نہیں کی بلکہ لوگوں کو ستایا تھا لوگوں پہ ظلم کیا تھا تو جو writers ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ برٹیشرز کو اچھا represent کر سکے لیکن ایسا اسی طرح the dark کے نام سے ایک novel ہے اگر آپ نے پڑا ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں africans کی بات کی گئی ہے ٹھیک ہے africans کو جو ہے غلط کہا ہے لیکن جو برٹیشرز حکومت ہے یا جو برٹیش حکومت ہے اس کو صحیح کا ہے تو بہت سے لوگوں نے پہ اتراز بھی کیا ہے translators most consider issues کہتے ہیں کہ translator کونسی issues کو like consider کریں power dynamics کو cultural sensitivity کو and potential for re-appropriation or appropriation of cultural works overall translatory translation is an important and complex field within translation studies لیکن overall لیکن translation studies literary translation کیا ہے یہ complex field translation studies and required translators to be skilled in both linguistics and literary analysis کہتے ہیں کہ جو translator اس کے پاس linguistics skills بھی ہونے چھائے اور literary analysis لائک اس کو کرنے کا ایک ہونر بھی ہونے چھائے as well as to have a deep understanding of the culture and historical context of the original work اور اس کے پاس history سے related معلومات ہونے چھائے that's more important for any translator if he wants or she wants to translate any work of literature so these things are important for any translator دوستو یہاں ہماری ویڈیو کے انڈنگ ہوتی ہے پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ضرور like share کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ take care of yourself